اللہ 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 طرح میں اردو فہم رویت ہے پھر کیفہ کا ترجمہ ہوگا کیا اور فعلہ میں اردو فہم فیل کرنا ہے اس کے بعد ربوں کا میں اردو فہم رب ہے جبکہ با کا ترجمہ ہوگا کے ساتھ جیسے بخوبی خوبی کے ساتھ اس کے بعد لفظ اصحاب میں اردو فہم اصحاب ہے اور فیل میں اردو فہم فیل ہے یعنی ہاتھی اس کے بعد یجعل میں اردو فہم جالی ہے یعنی کسی چیز کو بنانا اس کے بعد لفظ قیدہم میں اردو فہم قید ہے یعنی سازش پھر حرف فی کا ترجمہ ہوگا میں جیسے فی الحقیقت حقیقت میں پھر لفظ تظلیل میں اردو فہم زلالت ہے یعنی گمراہی ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج کے سبق کے تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کموبیش دو ہزار چھاسی مرتبہ دور آئے گئے ہیں لیکن دیکھیں ترہ یجعل فعالہ ربکا قیدہم کے ساتھ سرخ یا سبزرنگ کی علامہ جڑی ہیں یہ پروناؤنز یعنی زمائر ہیں جیسے میں تم ہم وہ وغیرہ یہ الفاظ کے ساتھ چھے علامات الف تے نون یہ کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں ناظرین میں نے پہلی چار علامات الف تے نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی جس کی سرخ علامات شروع میں جڑ کر پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بناتی ہیں جبکہ آخر میں آ کر یہ پاس ٹینس بناتی ہیں دیکھیں شروع کی علف کا مطلب ہوگا میں تے کا تو نون کا ہم اور یہ کا وہ جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں تدخلو تو داخل ہوتا ہے ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے اسی لیے دیکھیں کہ ترہ کے شروع میں تا ہے جس کا ترجمہ ہوگا تو یا آپ اسی لیے ترہ کا ترجمہ ہوگا آپ نے رویت کی اور یجال کے شروع میں یا ہے یعنی وہ اس لیے یجالو کا ترجمہ ہوگا اس نے کر ڈالا پھر اسی طرح لفظ کے آخر میں زبر یا علف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ جیسے دخلہ وہ داخل ہوا دخلو وہ داخل ہوئے اور تے زبرتا کا ترجمہ ہوگا تو جیسے دخلتا تو داخل ہوا اور نون علف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے رب بنا ہمارا رب اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میرا جیسے رب بھی میرا رب اب دیکھیں چونکہ فعلہ کے آخر میں زبر ہے یعنی وہ اس لیے فعلہ کا ترجمہ ہوگا اس نے فعل کیا یعنی رب نے فعل کیا اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا جیسے ربو کا تیرا رب ربو کم تمہارا رب اب دیکھیں ربو کا کے آخر میں کاف ہے اس لیے ربو کا ترجمہ ہوگا آپ کے رب پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا جیسے ربو ہو اس کا رب ربو ہا اس کا رب لیکن مونس کے لیے اور ربو ہم ان کا رب ناظرین آئیں اب ہم مشترک مفہومی ترجمہ کرتے ہیں کیا آپ نے رویت نہیں کی کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا فعل کیا کیا اس نے ان کا قید زلالت میں نہیں کر ڈالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نائم الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل الم يجعل کیدہم فی تضلیل ورسل عليهم طیر موسیقی دوستو اس علامتی طریقہ تدریز کی مدد سے آپ کسی بھی آیت کا ابتدائی ترجمہ کر سکتے ہیں ضرور کوشش کیجئے گا دعاوں کی درخواست کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ